اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فزہ صدیقی ریڈ باکس کے ساتھ ناظرین حکومت کے مطابق کراچی کی آبادی سوا کروڑ سے دو کروڑ تک کی ہے لیکن کراچی والوں کو کہنا ہے کہ اتنے تو صرف گلشن اقبال یا گلستان جہار میں ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کراچی کافی پھیلتا جا رہا ہے کئی کلومیٹر آگے نکل گیا ہے کافی ساری سیسائٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں آباد ہو گئی ہیں جہاں آباد نہیں ہوئی وہاں بلڈرز نے ایلوٹیز کو قبضہ نہیں دیا اگر ہم بات کرتے ہیں اندرونے کراچی شہر کی کچھ علاقوں کی آپ لے لیں صدر لے لیں آپ گولی مار لے لیں انازم آباد لے لیں وہ اتنے زیادہ کنجسٹرڈ ہو گئے ہیں کہ ان کا سٹینڈر آف لیونگ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے اسی وجہ سے کراچی والوں نے سکیم 33 کا رکھ کر لیا ہے کیم 33 ہے کیا پرائیسز کیا ہے اس کی کتنی سسائٹیز ہیں اس کے اندر کتنا یہ ڈیولپ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارے ایک نومسٹ ٹیچر اور ریال سٹیٹ کے ایکسپرٹ مستر شکیلی لرمکمال ساپ سے مستر شکیلی لرمکمال ساپ یہ بتائیے کہ اس کیم 33 ہے کیا کتنی سسائٹیز جو ہیں اس میں ڈیولپ ہو گئی ہیں یہ کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے اس کیم 33 کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ جانتے رہے ہیں اور میں بھی آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کرتا رہا ہوں آج اس کیم 33 بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے کیونکہ اس کیم 33 سے آگے سپر ہائیوے پر نئی بستیاں بسنا شروع ہو چکی ہیں آپ سب جانتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ڈی ایچے سٹی آگے بہت تیزی سے سپر ہائیوے ایکسپلور ہو رہا ہے نئی بستیاں تعمیر ہو رہی ہیں اس کیم 33 اب شہر سے دور نہیں رہا اب شہر کے اندر آ گیا ہے کیونکہ اس کیم 33 میں تمام بیسک ایمینٹیز موجود ہیں یہاں پر جتنی سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو مکمل انفرائیسٹرکچر پروائیٹ کر رہی ہیں اب اس کیم 33 جس کو ہم الاسپ اسکوائر سوراب گوٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اس کے تھوڑے ایریا کے بعد جمالی پل اور جمالی پل سے اسٹریٹ سپر ہائیوے پر چلے جائیں الحبیب ریسٹورنٹ تک اور رائٹ ہینڈ سائٹ پر کراچی یونیورسٹی سفورا اور ملیر کینٹ کے گیٹ نمبر پانچ اور چھے تک اسکیم 33 کی حدود ہے جو کہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اتنے وسی رخبے کے اندر آپ کو سیکڑوں سوسائٹیاں ملیں گی کئی بیلڈرز کے پروجیکٹ ملیں گے ایک سو بیس گز دو سو چالیس گز چار سو گز اور چھے سو گز کی رہائشی پلوٹس ملیں گے اپارٹمنٹس ملیں گے ریڈی ٹو لیو گھر بھی ملیں گے اس سلسلے میں آپ کو بہت سو سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اس لیے کہ بہت ساری سوسائٹیز کے اندر ڈوپلیکیشن ہے بہت ساری سوسائٹیز میں پرابلم ہے اب اس کیم 33 کے وہ ایریاز جو کہ الہزر گارڈن کے پیچھے ہیں سیکٹر 26A, 27A وہاں پر بڑی گہمیں گہمی ہو رہی ہے اچھے اچھے بیلڈرز کے پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جمالی پل کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر احسان آباد کی طرف جب آپ جاتے ہیں وہاں بھی بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بہت شکریہ شکیل عمر کمال صاحب آپ کا ناظرین ہم بات کرتے ہیں پرائسز کے حوالے سے مارکٹ کے حوالے سے اس حوالے سے ہمارے صاحب موجود ہے ریڈ بوکس کے ایکسپرٹ ریال سٹیٹ اور انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ مستر سید وارا صاحب السلام علیکم وارا صاحب السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سکین 33 بڑا ہوت چل رہا ہے ڈیمانڈنگ ہے بہت زیادہ تو مجھے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اس ڈیمانڈ کی ویرے سے پریسز بھی اس کی بہت زیادہ ہائے ہوں گی تو کیا ہمارے پاس سکین 33 میں لو پریسز سوسائٹیز ہیں سکین 33 میں لو پریسز سوسائٹیز جو ہیں وہ کافی سوسائٹیز ہیں جس میں بھی مجھے بھی دیویلپمنٹ جو ہے کمپلید ہو چکی ہیں اور چند ایسی سوسائٹیز ہیں جو ابھی دیویلپ نہیں ہوئی ہیں اور اگر ہم پریسز رینج کی ساپ سے بات کر تو پریسز رینج جو ہے وہ نون ڈیویلپ سوسائٹی کا تکریبا 45 سے سرادنگ ہے اور اگر ڈیویلپ سوسائٹیز کے بات کرتے تو کم از کم اللہ پریسز سوسائٹی تکریبا 65 سے سرادنگ پریس سید سر مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر ہم بہت سائے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو بیس گس کے ہیں ہمارے پاس دو سو گس کے ہیں دائی سو گس کے ہیں تو اگر اپارٹمنٹس کے حالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس سکین ٹھیکٹری میں اپارٹمنٹس ہیں جی ہاں بالکل اپارٹمنٹس بھی ہیں یہ پرائیویٹ بیلڈرز کے پروجیکٹ ہیں اور کے دی ایجو ہے ایک سکین میں اپنے پراؤرمنٹ نے بھی جو ہے اپنے اپارٹمنٹس کا انقاد کیا تھا لیکن وہ ابھی ایک ٹھوڑے مسائل کی جیسے وہ رکاوا ہیں معاملات لیکن اپنے پرائیویٹ بیلڈرز نے جو اپنے اپنے پرائیویٹ و کمیرشل ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں وہاں پر آپ کو اپنے پرابارٹمنٹس جو ہے انسٹالمنٹ کے اوپر بھی اور کاش کے اوپر بھی اوپر اپرابیل ہیں اچھا ان پرائیویٹ کی پرائیس کیا ہے اپارٹمنٹ کے اگر ہم پرائز کی بات کریں تو سب سے چھوٹا پارٹمنٹ جو وہاں پر ہے تو بیٹی کا پارٹمنٹ ہے وہاں جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہاں سے 50 لیک سٹارٹنگ پرائز ہے اچھا حساب سب یہاں پر اگر ہم سکین 33 کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر ریایشی کی طور پر دیکھا جائے تو ہر کوئی رہنے کے حساب سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا لوگ انویسمنٹ یہاں پر کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں مابس کیا آپشنز انویسمنٹ کے کیا آپورچنٹیز ہیں اور کیا پلوٹس پر ٹریڈنگ ہو سکتی اس کا کیا موڈیولا ہے دیکھیں انویسمنٹ کے حساب سے اگر ہم پچھے پانچھے سال پہلے کی بات کریں تو جنہوں نے سوسائیٹیز کے اندر انویسمنٹ کی تھی ریڈ سکیم 33 کے انویسمنٹ کے ساب سے اگر ابھی ہم بات کریں تو جو نون ڈیویلپ سوسائیٹیز ہیں جو سوسائیٹیز دیویلپ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ اگر انویسمنٹ کی جائے تو ایک اچھا بینفیٹ ہے انویسمنٹ کے لیے اچھا اس ایسا مجھے یہ بتائیے کہ سکیم 33 میں ایک بائر ہے وہ جب بائر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ کیسے ایڈنٹیفائے کرے گا دیکھا lawsuit کے لیے والی لیگل اچھے کیم راسے ایڈنٹیفائے کرے گا istant legal کا لیگا تو گلی گل لیگل سوسائیٹیز کی بات کرتے ہیں تھا کافی ایڈنٹیز وہ لیگا ہے اور والقلق نے انویسمنٹ بہترانیوں enhances했ا جو ابھی تک کوئی اپنے wie ب indicated جو ہے اپنا آپ لوگ کی đâu ہے بھاiendھے یہاں طورnel بھیی اور پرتےانی چیک کرے گا تو اہم نوشیز کے لیکن کے لیگل اور اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ٹائپ کی نوچیز وہ دیکھنی چاہیے ہیں اس میں نوچیز جو ہے تین چار ٹائپ کی نوچیز ہوتی ہیں وہ کڈیے سے منظور شدہ ہوتی ہیں اس بیسی سے منظور شدہ ہوتی ہیں تو وہ دو تین جو ہے اس کے پر سگنیچرز اور سٹیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں کسی کے پاس جو ہے وہ فوتو کافی وغیرہ ہوتی ہیں کسی کے پاس اوریجنل دوکیمنٹس ہوتے ہیں تو اوریجنل والی کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں سایسر میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی اس وقت آپ کے پاس کونس اوپشنز ہیں جو اس پر لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت جو موجود ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ کٹگریز کی پلوڈ ہیں ایک سو بیس گس بھی ہے دو سو چالیس گس بھی پلوڈ ہے اور دو سو گس بھی پلوڈ ہیں تو اس کے اندر آپ کو کم از کم اگر پرائز رینج کی بات کریں اگر ڈیویس گس کے اگر ڈیویلپ سوسائیٹی کی تو وہاں پہ آپ کو سیونٹی تک کا جو ہے وہ پلوڈ جائے گا اور اگر اس سے اوپر جائیں دو سو گس اور دو سو چالیس گس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اچھی ڈیویلپ سوسائیٹی کے اندر جہاں سمام فیسیلٹیز موجود ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پلوڈ جو ہے تکریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ دس لاکھ تک آپ کو تکریباً پڑ جائے گا اور کہ نونڈیویلپ سوسائیٹی کی بات کر کے جہاں آپ کو انویسمنٹ بغیرہ کرنی ہے تو وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو فورٹی تو فورٹی فائی لیک تک کا جو ہے وہ پلوڈ آپ کو ایک سو بیس گس کا مہم جائے گا اسے سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین آپ لوگ سب کا بہت شکریہ مزید میوز این اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں ریڈ باکس ٹی وی